بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنٹس السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ ہیرو آفیس سے ہوں گے کمپیوٹر ٹینتھ کلاس چپٹر نمبر ٹو جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے ڈیٹر ٹائپز آسائنمنٹ اینڈ انپوٹ اوٹفوٹ سٹیٹمنٹس جس کے اندر آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کانسٹینٹس کانسٹینٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسی کونٹیٹیز کانسٹینٹس کیا ہم ٹاپک ہے کانسٹینٹس потер toch not be changed during the execution of the program ایسی ہمارے پاس quantities ہیں ایسی ہمارے پاس مقداریں ہیں ایسی ہمارے پاس objects ہیں جب program running condition میں ہوتا ہے تو اس وقت ان کی values کو change نہیں کیا جا سکتا ایسی quantities کو جو ہے وہ ہم constant کا نام دیتے ہیں fixed values کا نام دیتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ digits بھی ہو سکتی ہیں اور digits جو ہے وہ single preseason form میں بھی ہو سکتی ہیں اور double preseason کے اندر بھی ہو سکتی ہیں جیسا کہ last lecture کے اندر ہم نے study کیا تھا single کے اندر جا ہے point کے بعد six digits تک accurate seven تک ہم answer لے سکتے ہیں لیکن accurate اس میں six digits ہمیں ملتی ہیں اسی ذکر سے double کے اندر جو ہے وہ 17 digits 16 جو ہے وہ printable form میں ہمارے پاس available ہوں گی تو یہ constants ہیں اب اس کی بھی دو types ہیں ہمارے پاس numeric constant اور string constant there are two types of constants numeric constants and string constants numeric constants کی جب ہم بات کرتے ہیں تو means اس میں digits کی بات آئے گی اس میں calculations کی بات آئے گی اس میں جو ہے وہ figures کی بات آئے گی اور اس میں جو figures ہیں وہ دونوں types میں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں جب integers کی بات کرتے ہیں تو integer کے اندر جو ہے وہ without fractional آپ کے پاس جو ہے وہ آئیں گی فار ایک جو ہے جو ہے یعنی کوئی سے بھی figure جو ہے وہ ہو سکتی ہے وہ اس کے ساتھ کوئی symbol بھی ہو سکتا ہے without symbol بھی ہو سکتی ہے اس میں لیکن یہ without fractional part جو ہے وہ ہوگی جب اس میں آپ numeric constant کے اندر بات کرتے ہیں single precision اور double precision کی تو اس کے اندر جو ہے وہ points میں value آپ کے پاس آ جائیں گے 45.1 45.012 یعنی کہ اس میں آپ کا fractional part بھی آ جائے گا اور integral part بھی آ جائے گا real values بھی اس میں آ جائیں گی اور integer types values بھی اس میں آ جائیں گی single میں اور double میں یعنی کہ آپ کے integers بھی آ جائیں گے جس میں single بھی آ جائیں گے اور double precision بھی آ جائیں گے اس میں یہ آ سکتی ہے اور وہ پہلے میں نے بتا دیا کہ جی اس میں جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں single precision کی تو اس میں جو ہے وہ up to seven digits اور six اس میں جو ہے accurate ہوں گی اور اگر double کی بات کرتے ہیں تو up to seventeen digits اور sixteen اس میں جو ہے وہ printable form میں ہوں گی تو یہ ہمارے پاس اس کے اگر rules کی بات کر لیتے ہیں کس لیے سے ہم اس کو represent کیسے کروا سکتے ہیں single precision کو اور double precision کو اگر single precision بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ seven or fewer ڈجڈز ساتھ یا ساتھ سے کم ڈجڈز آ جائیں گے اور اس کو represent کروانے کے لیے جو ہے وہ exponent form میں ای جو ہے وہ استعمال ہم کرتے ہیں ای اور لازٹ پر جو ہے وہ exclamation سیمبل جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ سنگل پری سیزن کے لیے جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا تو seventeen یعنی کہ مورتان ایٹین ڈجڈز اگر ہم represent کروانا چاہتے ہیں تو میں double کی بات کریں گے exponent form کے لیے ڈی اور last one سیمبل اس میں جا ہوں hash کا سیمبل جا ہوں ہم استعمال کر سکتے ہیں جو indication ہوگی کہ اس میں جو answer آپ کا آئے گا وہ according to double pre-season جا وہ آئے گا اس میں string constants کی اگر ہم بات کرتے ہیں string constants کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو string constants سے مرا یہ ہے کہ آپ نے کوئی سی بھی figure کی بات کر لیں ویسی بھی alphabets characters کی بات کر لیں یا آپ alphabets digits کی بات کر لیں جس کو بھی آپ نے double quotation marks میں جو ہے وہ include آپ نے close کر دیا وہ آپ کا string constant کے اندر چلا جائے گا یہ fix ہو جائے گی یہیں value آپ کے رہے گی اور اس value کو آپ یہ بھی بات میں string میں ہے تو آپ کبھی بھی calculations کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے آپ نے یہ جو such اس کے اندر آپ نے store کروا دیا وہی آپ جا ہے وہ لے سکتے ہیں اور وہی جو ہے وہ represent ہوگا یہ name ہے یہ for example کوئی address ہے یہ characters type کوئی آپ نے کچھ mention کیا ہے یہ digits type آپ نے کچھ mention کیا ہے اگر آپ اس میں تھوڑا سا ذرا ہم گوھر کریں ہم کہہ سکتے ہیں یہ تو simply digits ہیں اس میں for example آپ ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے 45 کو آپ جائے وہ string type میں آپ جائے وہ include کروا رہے ہیں تو یہ آپ 45 کو کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی stage پر جا کر اس کو add کروالو subtract کروالو multiply and divide تو یہ string types میں ہے constant value ہے fix value ہے تو کبھی بھی آپ اس سے other purposes کے لیے جائے وہ استعمال نہیں کر سکتے تو dear students یہ ہمارا آج کا جائے وہ topic تھا constant جس کے اندر اس کی دونوں types کو ہم نے جائے وہ study کیا اور اس کے examples کو جائے وہ ہم نے study کیا i hope کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture کے ساتھ اللہ حافظ